حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کی جو دلیل رسالت کی جو نشانی بیان کی سب سے پہلی یہ کہ میں مٹی سے مورت بناتا ہوں پرندے کی ایک مورت بناتا ہوں سٹیچو بناتا ہوں پھوک مارتا ہوں تو ہوا میں اڑنے لگتا اور آپ کو میں بتاؤ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا ذکر کیا تو لوگوں نے دلیل مانگی کہا کہ چمگلڑ بنائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی مٹی سے وہ مورت بنائی اور اسی سے چمگا دڑ پیدا اور یاد رکھیں چمگا دڑ یہ سامزہ بار میں کیا کہا جاتا ہے جواب دیں سمجھ لیتا کہ بعض سمجھ میں آئے چاہیے جو بھی لینگویج ہو لیکن بعض سمجھ میں آئے یہ پرندہ خدا کی قدرت کی ایک عظیم نشانی ہے اس کو دیکھو خدا کی قدرت محسوس ہوتی ہے وہ کیسے تو دیکھیں چمگا دڑ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اڑنے والے جانوروں میں بڑا عجیب ہوتا ہے اور اللہ کی قدرت پر دلالت کرنے میں بھی دوسروں سے بڑھتا ہے کیونکہ وہ بغیر پروں کی اڑتا ہے غور کریا پر اسے کہتے ہیں جو بدن سے چمٹے ہوئے نہ ہو بلکہ بدن سے وہ کھلے ہوئے ہو اور یوں پرواز کریں تو وہ پر ہوتے ہیں اگر چمگا دڑ کو غور سے دیکھیں تو اس کا یہ حصہ پر کی طرح تو دیکھتا ہے وہ بازو ہے سلمے اور اس کے بدن سے وہ جڑے ہوئے ہیں الگ نہیں ہے بدن سے وہ اس کے بازو ہاتھ ہے وہ پر نہیں ہے اس کے باوجود وہ اڑتا ہے اور چمگا دڑ دات بھی رکھتی ہے اس کو دات ہوتے ہیں اگر پریندہ اس کو مان لیا جائے کوئی کہے کہ نہیں تو پریندہ ہی ہے تو پھر مجھے بتاؤ اگر پریندہ ہے تو اس کو دات ہے بقیہ پریندوں کو دات کیوں نہیں ہے آپ نے چڑیا کے دات دیکھیں مرغی کے دات دیکھیں کوئے کے دات چیل کے دات نہیں کیونکہ جو پریندہ ہوگا اس کے دات نہیں ہے لیکن جو چمگا دڑ ہے وہ دات بھی رکھتا ہے اور وہ ہستا بھی ہے یہ بھی تحقیق ہے کہ وہ پریندے کو ہستے ہوئے آپ نے کبھی لیکن وہ ہستا بھی ہے اور اس پریندے کے جو مادہ ہوتی ہے مادہ فیمیل تو اس فیمیل چمگا دڑ کے سینے میں چھاتی ہو چیئے اور اس سے وہ اپنے بچوں کو دودھ پیلاتی آپ نے کسی پریندے کو دودھ پیلاتے ہوئے دیکھ نہیں بلکہ پریندہ جو ہوگا وہ رزق تلاش کرے گا چوچ میں لائے گا اور اپنی چوچ سے اپنے بچوں کو چوزو کو لیکن یہ تنہا ایک ایسا پریندہ ہے کہ جو پریندہ ہونے کے باوجود اپنی چھاتی سے اپنے بچوں کو دودھ پیلاتا ہے تو اس کی جو مادہ ہوتی فیمیل جو ہوتی ہے مادہ تو وہ چھاتی رکھتی ہے اور اپنے بچوں کو اس سے وہ پیلاتی ہے اور وہ بچہ بھی جنتی ہے فیمیل چمگدر بچہ جنتی ہے جبکہ پریندہ بچہ جنتا اندہ دیتا ہے اس اندے سے بچہ نکلتا ہے لیکن یہ اڑ بھی رہا ہے پریندوں کی طرح باوجود اس کے کے پر نہیں ہے بازو ہے اس کے اور اڑنے میں اگر پریندہ شامل بھی کر لیا جائے تو ایسا پریندہ ہے کہ اس کو چھاتی دودھ پیلاتا ہے اور وہ اندے نہیں دیتا ہے بلکہ بچہ جنتا ہے اور اڑنے والے جانوروں میں یہ تمام باتیں موجود تو اگر صرف چمگا گھر کو آپ دیکھ لیں تو خدا کی عظیم قدرت کا ظہور ہوگا اور آپ کے سامنے خدا کی قدرت کا اظہار ہو جائے گا اور پھر اس کے پسے پردہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ چمدہ دڑ کو دیکھنے کے بعد انسان حیران ہے کہ اگر اس کو پریندہ ہم کہے تو یہ بچہ جن رہا ہے دودھ پیلا رہا ہے ہس رہا ہے کوئی پریندہ نہیں اگر اس کو جانور ہم کہہ دے پھر اقل یہ کہتے کہ یہ تو اڑتا بھی ہے جانور تو اڑتا نہیں ہے اب یہاں پر انسان کی اقل آجیز آ جاتی ہے حیران رہ جاتی ہے اور جان لو نبی کے موجیزی کی تاریخ ہی یہی ہے کہ اس کے سامنے انسان کی اقل کام کرنا چھوڑ دیں جس چیز کو دیکھ کر نبی سے سادر ہونے والی جس چیز کو دیکھ کر انسان کی اقل آجیز ہو جائے اسی کو موجیزہ کہا جاتا گئے تو قدرت نے چمکہ دڑ کو جہاں اپنی قدرت کے اظہار کیلئے رکھا گئے وہی پر یہ بھی بتا دیا کہ جہاں انسانوں کی اقل ختم ہو جاتی وہاں حضرت عیسیٰ کی موجیزی کی شروعات ہے